موسیقی نمشکار دوستوں آج کا جو ہمارا وشے ہے وہ بہت ہی مہتپورن ہے جس میں سادھک جب دھیان کرتا ہے تو کچھ دن بعد اسے الگ الگ رنگ دکھائی شروع ہو جاتے ہیں دکھنے کسی کسی سادھک کو لال رنگ دکھائی دیتا ہے کسی کو اورنج کلر دکھائی دینے لگتا ہے کسی کو پیلا رنگ دکھائی دینے لگتا ہے کسی کسی سادھک کو دھیان کرتے ہوئے ہرہ رنگ دکھائی دینے لگتا ہے زیادہ سادھکوں کو جو رنگ دکھائی دیتا ہے وہ نیلا رنگ سب سے زیادہ دکھائی دیتا ہے اور جامونی رنگ زیادہ دکھائی دیتا ہے اور بینگنی کلر زیادہ دکھائی دیتا ہے یہ تین کلر سادگوں کو زیادہ دکھائی دیتے ہیں اور باقی کے کلر کسی کسی کو ہی دکھائی دیتے ہیں تو ان کلر کا ان رنگوں کا کیا محتب ہے ہمیں یہ کلر کیوں دکھائی دیتے ہیں کس کارن سے یہ کلر ایسے دکھتے ہیں تو اسی کے بارے میں آج وستار سے جان کری لیں دیتے ہیں کیونکہ کئی سادکوں کے کمنٹ بھی آئے تھے ایسا کیوں ہوتا ہے ابھی مجھے کوئی بینگلی کلر دکھ رہا ہے کوئی نیلا رنگ دکھ رہا ہے تو کیوں دکھ رہا ہے تو ان سبی کے جواب بھی اسی ویڈیوز میں میں دینے جا رہا ہوں تو دوستو ہمارے جب بھی سادک دھیان کرتا ہے تو اس کے جو ارجہ ہے اس کے شریر سے نیچے سے اٹھ کر اوپر کی طرف جانے لگتی ہے تو ہمارے جو شریر کے اندر جو ہے وہ سات چکرہ ہوتے ہیں جن سے وہ ارجہ ایک ایک کر کے اوپر اٹھتی ہے ان چکروں پر ویسے بھی وہ چکرہ وہ ایکٹیو ہوتے ہیں لیکن بہت کم ماترہ میں جیسے سو میں سے دس پسنٹ وہ کام کرتے ہیں نبی پسنٹ وہ ورک نہیں کرتے سبتہ بستہ میں چلے جاتے ہیں جیسے آپ سو جاتے ہو تو آپ کو کئی چیزوں کا بھان نہیں ہوتا کہ آپ کوئی ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اسی طرح جب سادک بھی ان چکروں پر جو نارمل وقتی ہوتے ہیں دھیان نہیں دیتے تو یہ ارجہ یہاں پر سو جاتی ہے تو ان جو ہمارے ساتھ چکرہ ہوتے ہیں وہ پہلا چکر ہے مولادھار چکر پہلا چکر جو ہے وہ مولادھار چکرہ ہے جسے ہم روٹ چکرہ بھی کہہ دیتے ہیں اور اس جو چکرہ کا رنگ ہوتا ہے وہ لال رنگ ہوتا ہے جو بھی سادک نئے نئے سادھنا شروع کرتے ہیں یا جنہوں نے سادھنا نہیں بھی کی وہ کبھی کبھی ان کو یہ والا لال رنگ کا کلر دکھائی دیتا ہے تو ان کی ارجہ پہلے چکرہ پہ ہی ہوتی ہے مولادھار چکرہ پہ تب انہیں کبھی کبھی جب وہ سادک شروع کرتا ہے دھیان بلکل بیسک میں تو اسے لال رنگ کبھی کبھی دکھائی دے جاتا ہے یا ویسے بھی اچانک میں اسے کبھی کبھی سادھنا جو نہیں بھی کرتے ان کو بھی لال رنگ دکھائی دیتا ہے تو دوسرا جب سادھک کوئی دھیان کرتا ہے تو اس کی ارجہ دوسرے چکر پہ پہنچ جاتی ہے مینس سوادی ستھان چکرہ اور یہاں کا کلر ہوتا ہے اورنج کلر تو اسے سیکرل چکرہ بھی کہتے ہیں جب سوادی ستھان چکرہ میں اس کی ارجہ اوپر کی طرف اٹھ کے پہنچ جاتی ہے تو سادھک کو اورنج کلر جب اس کی جو ارجہ شکتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے تو اسے کبھی کبھی جب وہ دھیان کرتا ہے تو اسے اورنج کلر دکھائی دیتا ہے تو مینس اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس کی جو ارجہ ہے وہ سوادی ستھان چکرہ پہ ایک دیت ہو رہی ہے جیسے جیسے سادھنا آگے بڑھتی ہے تو سادھک کو کبھی کبھی گولڈن کلر دکھائی دیتا ہے دھیان میں یا پیلا رنگ دکھائی دیتا ہے تو یہ پیلا رنگ منی پور چکرہ ہوتا ہے ہمارا جسے ہم نابی چکرہ بھی کہہ دیتے ہیں سولر پلیکس چکرہ بھی کہہ دیتے ہیں اس کلر چکرہ کا جو رنگ ہے وہ پیلا رنگ ہے تو اسی وجہ سے ہمیں دھیان میں کبھی کبھی پیلا رنگ دکھائی دیتا ہے یا گولڈن کلر دکھائی دے جاتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی جو ارجہ ہے وہ تیسرے چکرہ پہ پہنچ گئی ہے اور جیسے کسی کسی سادھک کو دھیان میں ہرا رنگ دکھائی دیتا ہے ہرے رنگ کا ارث ہے اناہد چکرہ اناہد چکرہ کو ہم ہارٹ چکرہ بھی کہتے ہیں اور اس چکرہ کا جو رنگ ہوتا ہے وہ ہرے رنگ کا ہوتا ہے جب بھی سادھک دھیان کرتا ہے تو اسے اگر گرین کلر دکھائی دے جاتا ہے ہرا رنگ دکھائی دے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو ارجہ ہے وہ اٹھ کر وہاں پہ کندرت ہو رہی ہے ہارٹ چکرہ پہ تب ایسا سادھک کو اس چکرہ کا کلر دکھائی دینے لگ جاتا ہے اور کچھ سادھک کو جو ہے وہ نیلے رنگ کا دکھائی دینے لگتا ہے دھیان میں پھر جن کو نیلہ کلر دکھائی دیتا ہے تو ان کے جو کندھ چکر ہے جسے ہم وشدھی چکرہ کہتے ہیں یا تھروٹ چکرہ بھی بولتے ہیں اس چکرہ پہ جب ارجہ اس کی اکریت ہونی شروع ہو جاتی ہے تو سادھک کو نیلہ رنگ دکھائی دینے لگتا ہے اور اگر سادھک کو دھیرے دھیرے اور دھیان وہ کرتا ہے تو اس کی ارجہ اور اوپر اٹھ جاتی ہے تو اسے دھیان میں جامنی رنگ دکھائی دینے لگتا ہے تو جب جامنی کلر دکھائی دینے لگتا ہے تو اس کا انجنا چکر یعنی آگیا چکر یا اسے ہم تھرڈ آئی چکرہ بول دیتے ہیں جو ماتھے کے بیچ بیچ ہوتا ہے اس چکرہ پہ جب اس کی ارجائی کٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو انہیں جامنی کلر دکھائی دینے لگ جاتا ہے کئی سادھک جو ہے وہ آگیا چکر پہ ہی دھیان لگاتے ہیں تب بھی ان کی ارجہ نیچے سے اٹھ کر اوپر کی طرف وہاں پر پہنچ جاتی ہے آگیا چکر پہ تو انہیں وہی جامنی کلر بار بار دکھائی دینے لگتا ہے محسوس ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر سادھک اور دھیان کرتا ہے جن کی ارجہ سہسترار چکر پر پہنچ جاتی ہے مینس کراؤن چکر پہ پہنچ جاتی ہے تو انہیں بینگلی کلر کی ارجہ اپنے سہسترار چکر پہ محسوس ہوتی ہے تو انہیں وہ کلر محسوس ہوتا ہے تو دوستوں آج آپ کو میں نے بتا دیا ہے اگر سادھک کو کسی بھی دھیان میں جب وہ اس کو کوئی کلر دکھائی دیتا ہے تو سمجھ لیں اس کے کون سے چکرہ پہ ارجہ پہنچ گئی ہے تو آپ کو سارا پتہ لگ گیا ہے کہاں کہاں پہ کون سے کلر کو دیکھنے پہ کون سے چکر میں آپ پہنچ گئے ہیں تو امید ہے آپ کو اس جانکاری سے سنتوست ہوں گے اگر آپ کا پھر بھی کوئی پریشن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں لکھ دیں اس کا ہم آپ کو شگر سے شگر اتر دینے کی کوشش کریں گے اور دوستوں اگر چینل کو اپنے سسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور اپنے دوست میتروں کو یہ ویڈیو بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اگر دھیان کرتے ہیں اور انہیں بھی کوئی کلر دکھائی دیتا ہے تو وہ سوچتے ہیں اس کلر کا کیا مہتب ہے لیکن جب وہ ان کو یہ پتہ لگ جائے گا کیا مطلب ہے تو وہ بھی اس سے سنتوست ہوں گے تو اس لئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے مطلوں میں جو دھیان کرتے ہیں ان کو شیئر کر دیں تو اسی کے ساتھ دوستوں ہوں ویڈا لیتے ہیں دھنے وال موسیقی